بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آخری منزل ابھی قبر ہے ایسی کنڈیشن سے نکالا اور مجھے ایسی زندگی کی طرف جو کہ میں چھوڑ چکا تھا اس طرف دوبارہ آنے پر اس طریقے سے مجبور کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آستہ 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 اسی زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گیا جس زندگی کو چھوڑ کر میں ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلا گیا تھا اور میرے لیے یہ لفظ بہت نیا تھا اللہ پاک نے اس انسان میں اتنی استطاعت اور اتنی قوت رکھی ہوئی ہے کامران بھائی میں کہ یہ اپنے موٹیویشن اپنے ان الفاظ سے بندے کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ اس بندے کے اندر نئی روح پھونکی جا رہی ہو میں جو کہ بلکل ناؤمید ہو چکا تھا ہوسپٹلوں کی میڈیسن کھا کھا کر اور ایک ماہ تک پاگل خانے میں ویرا لیکن اس کے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ انگذائٹی بماری ہوتی کیا ہے مجھے یہ ہی تھا کہ مجھے جنہات ہیں مجھے کبھی کوئی کسی دم والے کے پاس ایک دن اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں دیکھو یہ جو لفظ ڈاکٹروں نے انگذائٹی لکھ دیا یہ ہوتا کیا ہے تو میں نے انگذائٹی لکھا تو کامران بھائی کا وہاں انگذائٹی کے بارے میں میں نے وہ لیکچر سنا اور انہوں نے جب اس لیکچر کو سنا میں نے تو اللہ کی قسم کے میری عادی بیماری اسی ٹائم دور ہو چکی تھی اور میں دنیا میں واپس آ چکا تھا کہ یار یہ جنات کی دنیا میں میں نہیں ہوں یہ کوئی واقعی یہ بیماری ہے اور یہ اس طریقے سے پھر میں نے ان کا چینل سے جو ہے نا اس کو سبسکرائب کیا اور اس کے بعد میں ان کا بقاعدگی سے لیکچر سنتا رہا اور جیسے جیسے سنتا رہا میں نے ان سے کوئی پرائیویٹ کوچنگ بھی نہیں لی لیکن جیسے جیسے سنتا رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی میری بیوی میرے بچے میرے سارے ہی اپنی جگہ پہ اتنے خوش ہو گئے ہیں اور سارے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے بھائی کو ساری زندگی سلامت رکھے اور ہمارے جو ہے نا جیسے بندوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس کاوش کے صدقے ان کی والدہ اور ان کو اس سے صحت اتنی عطا فرمائے کہ یہ لوگوں میں جو ہے نا وہ اسی طرح کر کے جو ہے نا لوگوں کو زندگیوں کی طرف لٹاتے رہیں کاملن بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں اللہ پاک آپ کو زندگ دے میں نے آپ کا ایک ایک لیکچر سنتا ہوں اور آپ کی ایک ایک لفظ کو پڑھ کے جانا اس کے اوپر پیرا ہوں کہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ابھی اس قابل ہو چکا ہوں کہ اپنی مرضی سے سوتا ہوں اپنی مرضی سے جاگتا ہوں ورنہ نید مجھ سے کوسوں دور باگ چکی تھی اللہ تعالی آپ کو زندگی دے اور آپ کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس والدہ کو بھی عالی مقام دے اللہ تعالی اس والدہ کو زندہ و سلامت رکھے جس میں آپ جیسا ب لے کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں جو آنا وہ ایسے مردوں ایسے عورتوں کے لیے مسیحہ بنے کو جو زندگی سے نا امید ہو چکے ہوئے تھینکیو بہت میر بنی کامران بھائی